سیکرٹی اسیمبلی پلیز رخصت کی درخواست سے پڑے میں نے مطلب فرمایا کہ اکویٹا سے بارہ ہونے کی بینہ آج کی نشتر میں شرکت کرنے سے کاثر رہیں کی بینہ آج کی نشتر میں شرکت کرنے سے کاثر رہیں رخصت منظور کیجئے رخصت منظور ہوئی میڈم چیرمن سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ چیئر پرسن کی نشتر پہ بیٹھی ہیں میڈم چیرمن ہم جب بچپن میں اسکول میں ہوا کرتے تھے بھی اس وقت ساٹھ کے کلاس میں ستر کے کلاس میں ایک غیرازلی کی درخواستیں دو سے تین ہوا کرتی تھی اس کی ایک وجہ ہوا کرتی ہے آج بلوچستان اسمبلی کا تقریباً ساٹھ فیصد جو ممبرز ہیں وہ کسی نہ کسی وجو سے جو ہے یہاں پر غیرازل ہیں ہم سمجھتے ہیں سب کی ذاتی نجی علاقائی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس غیرازلی کی وجوات کیا ہیں جب میں پہلی دفعہ بھی اس اسمبلی میں آیا تھا میں نے یہاں پہ ایک ریکویسٹ کیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ادارہ بغیر کسی سٹریٹیجک پلاننگ کے کلیر وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اچھے سلیبس کے یا اس کے پاتھ ایک پلان کے اینول پلان کے آگے بڑی نہیں سکتا اگر بلوچستان اسمبلی کا اپنا ایک اینول پلان ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک سال میں کن کن مہینوں میں اپنی نشستیں کرنی ہیں کب اجلاس کرنے ہیں تو یہ غیرازلی اسی طرح بڑھتی رہی گی کیونکہ کچھ ممران عمرے پہ جا رہے ہیں کچھ اپنے علاقوں میں ہیں کچھ کی اور مصروفیات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اجلاس آخری دنوں تک دو دن یا تین دن پہلے جوہد کال کیا جاتا ہے جب آپ دو سے تین دن یا ایک ہفتہ پہلے بھی اگر اجلاس کال کر لیں کوئی ممبر جو ہے بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے کوئی بیمار ہے کسی نے اپنے علاقے میں کوئی فیصلے کوئی مصروفیات رکھی ہوئی ہیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں میں آپ کے توسط سے یہ ابحیل کرتا ہوں اپنے تمام ممبران سے کہ آپ یہ ایک تکلیف کروائیں کہ کم از کم اگر اسکولوں کا ایک اینویل پلان ہے کہ انہوں نے اس دن کلنا اس دن بند ہونا ہے کم از کم یہ اسمبلی بھی کم از کم کسی اسکول کی طرح اپنے ایک اینویل پلان تو بنا لے کہ ہمارا ریسرس کا ٹائم کیا ہے ہمانے سال میں کتنے دن ہم نے بیٹھنے ہیں وہ تو میں پتا ہے لیکن کب بیٹھنے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا تو میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ میں نے خود سٹیٹیجک پلاننگز کی ہیں اینویل پلانز بنائے ہیں پارلیمنٹز کی اور آج کل اتنی زیادہ ہمارے پاس سہولتیں بھی ہیں تو آج اگر آپ چوٹی سی کوئی ایک کمیٹی بنا دیں یا کمیٹی نہیں تو آل ریڈی ہمارے خیال ہاؤس کی کمیٹی آئیں سپیشل آپ ہوں سیکرٹی ساپ بیٹھیں دو چار ممبر کم از کم یہ ہے کہ ایک اینویل پلان بنا لیں یہ سال جو ہے تیسرے مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں ہمیں پہلے مہینے میں بنانا چاہیے تھا تھا کہ آئندہ جو ہے اس قسم کی embarrassing situation سے بچا جائے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ اسمبلی بیٹھی ہے بلوچستان بہت تکلیف دے عمل سے گزل رہا ہے بڑتی ہوئی بیروزگاری بدعالی غربت خوشکسالی بلوچستان میں جو ہے لوگوں کی نظرے لگی ہوئے بڑی میگا ڈیولپمنٹس انویسمنٹ بلوچستان کے پاس کوئی کلیر فریمورک نہیں ہے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل آلت پہ ہے ٹوٹل رکا ہوا ہے جمعوت کا شکار ہے یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بلوچستان کا برین ہے یہ بلوچستان کا دماغ ہے جب کسی بھی چھے فٹ کا ہو یا چھار فٹ کا انسان ہو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ بلوچستان اسمبلی بلوچستان کا دماغ ہے اس کی برین ہے جب تک یہ برین خود پریکٹیکل نہ ہو جب تک یہ خود ٹائم لی نہ ہو جب تک یہ پلین نہ ہو جب تک یہ آرگنائز نہ ہو اس وقت تک یہ بدحال بلوچستان جو ہے یہ مسائل سے نکل نہیں سکتا تو اسی لئے میڈم چھرمن آپ جو ہیں چیئر پرسن صاحبہ آپ کو اس پہ کوئی رولنگ دے دیں کہ ہم نے اینیول پلان اپنا اسی اجلاس میں ترطیب دینے ہیں تین کیو سنہ بلوچ صاحب اینیول جو جتنے بھی ڈیٹس ان کو فائنل کر کے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور جیسے یہ حکومت کی رضا مندی سے انشاءاللہ آئندہ اجلاس کیلئی سالانہ کلینڈر واضح کریں گے تاکہ موزے زراکین اسمبلی اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور وہ جو ہیں اسمبلی کی جلاس کو ریگولر جوائن کیے کریں تین کیو